بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ذل جلال کے ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے آپ سبھی ناظرین کو داستان کائنات چینل پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے قیامت کی کچھ بڑی نشانیوں اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ کون ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسب نصب کے بارے میں اور آپ کو بتائیں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیہ مبارک کے بارے میں اور ساتھ ہی آپ کے ظہور کی جگہ اور مدت حکومت کے بارے میں اور یہ بھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معونین کون ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو ناظرین بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹوبک کی جانب مخبر صادق نبی برحق خواجہ کنین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا جہالت زیادہ ہوگی زنا بہت ہوگا شراب نوشی کسرت سے کی جائے گی آدمی کم اور عورتیں زیادہ ہوں گی ظلیل لوگوں کی کسرت ہوگی اجرت لینے والے ممبروں پر بیٹھیں گے قرآن شریف سازوں سے پڑھا جائے گا مسجدوں میں نقش و نگار ہوں گے اور اونچے اونچے ممبر بنائے جائیں گے زکاة کو تاوان اور امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نفرمانی کرے گا اپنے باپ کو دور اور دوست کو قریب کرے گا امت کے بعد والے پہلوں کو برا کہیں گے اور فاسق آدمی قبیلے کا سردار ہوگا رئیس قوم زلیل بن جائے گا انسان کی عزت اس کی شرارت سے بچنے کے لیے کی جائے گی نہر فرات سے سونا برامد ہوگا اور وہاں خون ریزی جنگ ہوگی زمانہ قریب ہو جائے گا یہاں تک کہ سال مہینے کی ماند اور مہینہ جمعے کی ماند ہوگا اور جمعہ ایک دن کی ماند ہو جائے گا اور دن سماعت کی ماند اور ساتھ اٹھنے والے شعبے کی ماند ہوگا دین کی سوا دوسرے علوم حاصل کیے جائیں گے گانے بجانے والیوں کی کسرت ہوگی باجے ظاہر ہوں گے سرخ ہوائے چلیں گی زلزلے آئیں گے اور لوگ زندہ دفن ہوں گے مساجد میں بلند آواز سے باتیں کی جائیں گی ریشم پہنا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد زیشان کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت سے قبل لوگوں کی نظر میں علمہ کی عزت ختم ہو جائے گی لوگ سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہیں گے عموماً علمہ اور فقہ دنیا دار اور متقبر ہوں گے عابد جاہل اور کاری فاسد ہوں گے لوگ بکسر شراب پیئیں گے اور اس کا نام کوئی اور رکھ لیں گے ہم جنس پرستی شروع ہو جائے گی مساجد کو سجایا جائے گا محرابوں پر نقش و نگار کیے جائیں گے مگر دل خوف خدا سے خالی ہوں گے امانت دار کم ہو جائیں گے تجارت بڑھ جائے گی حتیٰ کہ میاں بیوی مل کر تجارت کریں گے اونچے مکانات بنانے پر فخر کیا جائے گا حصول دولت کی خاطر لوگوں کی منافقانہ تعریف کی جائے گی خطیب ممبروں پر بیٹھ کر جھوٹ بولیں گے آلاتِ لہو کو حلال خیال کیا جائے گا مرد امامہ چھوڑ کر خوبصورت تاج اور ٹوپیا پہنیں گے قرآن کریم کو تجارت بنا لیا جائے گا کاتبوں کی کسرت اور علمہ کی قلت ہوگی علم دین دنیا کی خاطر سکھایا جائے گا جھوٹھی گوائی عام ہو جائے گی اور زنا اولاد کی کسرت ہوگی لوگ اپنی بیویوں کو پہلے طلاق دیں گے پھر صلاح کر لیں گے حالانکہ وہ زانی ہوں گے سردی کا موسم گرمی میں بدل دیا جائے گا فہش امور ظاہر ہوں گے قتل اتنے ہوں گے کہ زمین خون سے سراب ہو جائے گا انسانوں کی بجائے کتوں اور بلیوں کی پرورش میں دلچسپی ہوگی اچانک موت واقعہ ہو جائے گی قریبی لڑکی سے اس کی غربت کی وجہ سے شادی نہ کی جائے گی بلکہ غیر سے صرف مال کی خاطر شادی گھچا لی جائے گی نیکی کو بدی اور بدی کو نیکی سمجھا جائے گا تقدیر کا انکار اور نجومی کی تصدیق کی جائے گی بادشاہ سہر و سیاحت امیر تجارت اور فقیر سوال کرنے کے لیے حج کریں گے عرب کی سرزمین سبزہ زاروں نہروں اور چراغاہوں میں بدل دیے جائیں گے بعض لوگ بھیڑیوں کی طرح ہو جائیں گے حد سے زیادہ تجاوز زنا ظلم اور زیادتی عام ہو جائے گی عورتیں حد سے بڑھ کر آگے جائیں گی نوجوان فاسق و فاجر اور بڑے دین سے دور ہو جائیں گے نہ اہل لوگوں کو بادشاہ بنا دیا جائے گا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بددت کو اپنا لیا جائے گا بغیر تحقیق کے حدیث بیان کی جائیں گی اور جھوٹی روایتیں خود سے گھڑی جائیں گی ناظرین اب بات کرتے ہیں قیامت کی کچھ بڑی نشانیوں کے ظہور کے بارے میں جس میں سب سے پہلے جنگ جدول کا ذکر کرتے ہیں ایک شخص یزید بن سفیان عمومی کی اولاد سے سفیان کے نام سے جانب دمشق ظاہر ہوگا وہ اہل بیعت عظام کو بری و قتل کر دے گا شام و مصر کے اطراف میں اس کا حکم جاری ہوگا اسی اثنا میں شاہ روم کی عیسائیوں کی ایک فرقہ سے جنگ اور دوسرے سے صلاح ہوگی لڑنے والا قسطنطنیہ پر قبضہ کر لے گا شاہ روم شام میں آ جائے گا اور دوسرے فرقے کی مدد سے خون ریزی لڑائی کے بعد فتح پا لے گا اس کے بعد ایک شخص کہے گا کہ یہ فتح صلیب کی مدد سے ہوئی اس بات پر عیسائی لشکر اور مسلمانوں میں لڑائی ہو جائے گی بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا اور اہل ایمان مدینہ منورہ میں آ جائیں گے عیسائی سلطنت خیبر تک پھیل جائے گی ناظرین اب بات کرتے ہیں دوسری بڑی نشانی کے بارے میں کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مہدی میری نسل سے اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں گے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتی کہ میرے گھر والوں میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ بنے گا اس کا نام میرا نام ہی ہوگا یعنی محمد ابو دعوت شریف میں یہ بھی ہے کہ فرمایا اگر بلفرد دنیا کا ایک دن بھی باقی رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو دراز فرما دے گا حتی کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ اس شخص مہدی کو بھیجتا جو مجھ سے ہے میری اہلِ بیس سے ہے اس کا نام میرا نام یعنی محمد اور اس کے باپ کا نام میرے باپ یعنی عبداللہ کے نام پر ہوگا وہ آسمان و زمین کو انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم اور زیادتیوں سے بھری ہوگی اسی طرح ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دن اپنے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھا اور فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سید فرمایا اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہارے نبی کے نام سے موصوم ہوگا وہ خلق میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے مگر تقلیق میں نہیں پھر آپ نے وہ پورا قصہ بیان فرمایا کہ وہ زمین کو انصاف سے بھر دے گا اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی مجھ سے ہیں اس کی پشانی کشادہ اور بلند ناک ہوگی وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے کہ جس طرح پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کی جگہ اور مدت حکومت کے بارے میں حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفے کی وفات کے وقت اختلافات ہوں گے تو ایک شخص اہل مدینہ سے بڑی تیزی کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف آئے گا پھر مکہ والوں میں سے کچھ لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ صاحب اس بات کو نہ پسند کر رہے ہوں گے پھر لوگ مکہ میں ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان خانہ کعبہ کے جوار میں ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے پھر ملک شام سے ایک لشکر ان پر حملے کی غر سے چڑھائی کرے گا جسے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک میدان میں دسا دیا جائے گا جب لوگ یہ دیکھیں گے تو ان کے پاس شام سے عبدال اور اہل اراک آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے پھر قریش کا ایک شخص ظاہر ہوگا اس کے نمیال قبیلہ بنو کلب سے ہوں گے وہ ان کی طرف لشکر بھیجے گا جو بنو کلب والوں کا لشکر ہوگا وہ مہدی اس لشکر پر غالب آ جائیں گے پھر وہ لوگوں میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں گے ان کے دور میں اسلام اپنی گردن زمین پر بجا دے گا یعنی پوری طرح نافذ ہو جائے گا پھر وہ سات سال تک دنیا میں رہیں گے پھر وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان پر نماز جنادہ پڑھیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور خلافت میں دولت کی فراوانی ہوگی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسیبت کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پہنچنے والی ہے یعنی شدید ترین ظلم و ستم حتیٰ کہ آدمی کو کوئی ایسی جائے پناہ نہ مل سکے گی جہاں ظلم سے پناہ لے سکے پھر اللہ تعالیٰ میری اولاد سے اور میرے اہلِ بیل سے ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ قبل عظیم ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی زمین و آسمان والے اس سے راضی ہو جائیں گے اور آسمان اپنی بارانِ رحمت کا ایک کطرہ برسا دے گا اور زمین اپنی تمام تر سبزی اگا دے گی یعنی غلے اور پھولوں کے امبار لگ جائیں گے حتیٰ کہ اس فراوانی کو دیکھ کر لوگ اپنے مردوں کے تمنہ کریں گے کہ اے کاش آج وہ بھی ہوتے تو نفع اٹھاتے کیونکہ وہ تو ظلم کے زمانے میں مر گئے وہ مہدی علیہ السلام اسی حالت میں سات سال یا آٹھ سال یا نو سال راوی کو شک ہے کہ زندہ رہیں گے اسی طرح ترمیزی شریف میں ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہدی علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ ان کے پاس ایک شخص آئے گا اور کہے گا اے مہدی مجھے کچھ عطا فرمائیے مجھے کچھ عطا فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام اس کے کپڑے میں لب بھر بھر کر ڈالیتے جائیں گے اور اتنا دیں گے کہ جس قدر اٹھانے کی طاقت اس میں ہوگی اور اب بات کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے معاونین کون ہوں گے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماوراؤ نہر سے ایک شخص نکلے گا اسے حارس کہا جائے گا وہ کسان ہوگا اس کے لشکر کے اگلے حصے پر ایک شخص ہوگا جسے منصور کہا جائے گا وہ آلِ نبی ہوگا اور اس طرح عزت و اعترام سے جگہ دے گا جس طرح بعض قریش مثلا حضرت امزہ حضرت عباس اور حضرت ابو طالب نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگہ دی تھی ہر صاحبِ ایمان پر واجب ہے وہ اس کی مدد کرے یا فرمایا کہ اس کا حکم مانے ناظرین اب واپس آتے ہیں قیامت کی بڑی نشانیوں کے بارے میں کہ اب دجال کی آمد ہوگی ابھی اہلِ اسلام لڑائی سے فارغ ہوئے ہوں گے کہ شیطان آواز دے گا کہ دجال تمہارے اہل و آیال میں آ گیا ہے یہ سنتے ہی مسلمان اس طرف متوجہ ہوں گے اور دس سواروں کو بھیجیں گے تاکہ تحقیق کریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سواروں کے نام ان کے باپوں کے نام ان کے قبیلوں کے نام حتیٰ کہ جن گھوڑوں پر یہ سوار ہوں گے ان کے رنگ بھی جانتا ہوں وہ اس وقت روئے زمین پر بہترین سوار ہوں گے یہ افواہ غلط ثابت ہوگی لشکرِ اسلام قسطنطنیہ سے روانہ ہوگر شام پہنچے گا تو جنگِ عظیم کے ساتھویں سال شام و عراق کے درمیان ایک جگہ سے دجال ظاہر ہوگا اس کے ظہور سے قبل دو سال قہت رہے گا تیسرے سال دورانے قہت ہی اس کا ظہور ہوگا دجال کی ایک آنکھ اور آبرو بلکل نہ ہوگی بلکہ جگہ ہموار ہوگی وہ ایک بڑے گذے پر سوار ہوگا اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر صاحبِ ایمان خواہ پڑا ہو یا انپڑھ ہو بارحال پڑھ لے گا یہ دجال روئے زمین پر گھومے گا اور لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے گا اس کے ساتھ ایک باغ ہوگا جسے وہ جنت کہے گا اور آگ ہوگی جسے وہ جہنم کہے گا حالانکہ معاملہ برعکس ہوگا وہ اپنے ماننے والوں کو اس بات میں اور نہ ماننے والوں کو آگ میں ڈالے گا وہ لوگوں کو عجیب و غریب شعبت دکھائے گا جو محض باطل ہوں گے بہت سے لوگ اس کے فریب میں پھنس جائیں گے لوگ دیکھیں گے کہ گویا اس کے کہنے سے بارش ہو رہی ہے زمین سے پیداوار ہو رہی ہے مردے زندہ ہو رہے ہیں حالانکہ یہ سب شیطانی اثرات سے ہو رہا ہوگا اسی اثنا میں اس کے پیروکار ایک مومن کو پکڑ لائیں گے وہ اسے دیکھتے ہی پکار اٹھے گا کہ لوگوں یہ دجال ہے جس کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ذکر فرمایا ہے یہ سن کر دجال کہے گا کہ اس کا سر پھوڑ دو چنانچہ ایسا ہی کیا جائے گا پھر دجال اسے کہے گا کہ مجھ پر ایمان لاؤ مگر وہ مومن صاف انکار کر دے گا پھر دجال کے حکم سے اس مومن کے دو ٹکڑے کیے جائیں گے دجال ان ٹکڑوں کے درمیان سے چلے گا اور حکم دے گا کہ زندہ ہو جاؤ وہ مومن زندہ ہو جائے گا دجال اسے پھر اپنی عبادت کی دعوت دے گا مومن کہے گا اب تو مجھے کامل یقین ہو گیا کہ تو ہی جھوٹا اور دجال ہے اور پھر وہ مومن لوگوں کو کہے گا کہ میں پرواہ ہو جاؤں گا اب یہ کسی کو قتل نہ کر سکے گا دجال اس کو قتل کرنا چاہے گا مگر نہ کر سکے گا پھر وہ اسے آگ میں ڈال دے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اندلہ بہت بڑا شہید ہوگا پھر دجال شام سے اسفہان کی جانب آئے گا اور ستر ہزار یہودی وہاں اس کے پیروکار بن جائیں گے پھر وہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف آئے گا مگر مکہ مکرمہ میں فرشتوں کی محافظت کے سبب داخل نہ ہو سکے گا پھر مدینہ طیبہ کی طرف قصد کرے گا مگر وہاں بھی فرشتوں کی محافظت کی وجہ سے خائب و خاصے لوٹے گا البتہ کچھ لوگ ان شہروں سے باہر آ کر اس کے دام میں پھس جائیں گے دجال یہاں سے واپس شام کا ارادہ کرے گا دجال کے دمشق پہنچنے سے قبل امام مہدی علیہ السلام وہاں پہنچ کر اس سے مقابلے کی تیاری فرما چکے ہوں گے اسی دوران اچانک اللہ تعالیٰ نماز کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دو فرشتوں کے بازوں پر ہاتھ رکھے نہایت نورانی شکل میں دمشق کے مشرقی جانب سفید منارہ پر نزول فرمائیں گے اور حضرت امام مہدی کی اقتداء میں نماز ادا فرمائیں گے دجال سے مقابلہ ہوگا بڑا گھسان کا مقابلہ ہوگا اور ہر طرف عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں خاصیت ہوگی کہ جب بھی کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا وہ ہلاک ہو جائے گا دجال آپ کے سانس سے بچنے کے لیے بھاگ کھڑا ہوگا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب فرمائیں گے اور بیت المقدس کے قریب مقام لد کے دروازے کے قریب نیزہ مار کر اسے قتل کر دیں گے پھر اہل اسلام لشکر دجال کے قتل میں مشغول ہوں گے یہودیوں کو کوئی شیح پناہ نہ دے گی حتیٰ کہ اگر یہودی کسی پتر کی اوٹ میں چھپا ہوگا تو وہ پتر بھی بول اٹھے گا کہ یہاں یہودی ہے زمین پر دجال کا فتنہ چالیس دن رہے گا اس فتنہ کے ختم ہو جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلاحات میں مشغول ہوں گے سلیب کو توڑ دیا جائے گا خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا کفار کے لیے سوائے قبول اسلام یا قتل کے کوئی تیسرا حکم نہ ہوگا تمام کافر عیسائی یہودی اور دیگر مشرق مسلمان ہو جائیں گے امام مہدی کی خلافت سات آٹھ یا نو سال ہوگی اس کے بعد حضرت امام علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اس کے بعد لوگ امن و چین کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو نکالنے والا ہے کہ جن سے مقابلہ کسی کو حمد نہیں ہے اس لئے تم کوہ تور کی طرف چلو چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ قطعہ تور میں پناہ گذیر ہو جائیں گے اس وقت یاجوج موجود نکل پڑیں گے جو اس قدر قصر سے ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت جب بحیرت تبریہ کے پاس سے گزرے گی تو اس کا تمام پانی پی جائے گی پھر آخری جماعت گزرے گی تو کہے گی یہاں کبھی پانی نہ تھا وہ زمین میں بہت قتل و غارت کریں گے پھر وہ کہیں گے کہ اہل زمین تو ہم نے حلاق کر دیے آؤ ہم آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں چنانچہ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینگیں گے تو اللہ تعالی ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس لوٹا دے گا اللہ تعالی کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی قلعے میں محسور ہوں گے وہاں سخت قہت ہوگا پھر آپ ان کے حق میں بددعا کریں گے تو اللہ تعالی یجوج مجود کو ہلاق فرما دے گا اہل ایمان جب قلعہ سے اتر کر دیکھیں گے تو زمین پر ایک بالشت بھی جگہ ایسی نہ ہوگی جہاں کوئی مردہ یا اس کی چربی نہ پڑی ہو سخت بدبو اٹھ رہی ہوگی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالی بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالی چاہے گا لے جائیں گے اس کے بعد موصلہ دار بارش ہوگی جس سے زمین دھل جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس سال تک اس دنیا میں قیام فرمائیں گے آپ نکاح بھی فرمائیں گے اولاد بھی ہوگی پھر انتقال فرما جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روزہ انور میں دفن ہوں گے پھر زمین پر کچھ عرصہ عدل و انصاف رہے گا مگر پھر کفر و جہالت شروع ہو جائے گی اسی اصنا میں ایک مکان مشرق میں اور ایک مغرب میں غرق ہو جائے گا اس کے بعد ایک دن اچانک ایک بڑا دھوہ آسمان پر نمودار ہوگا جو چالیس روز تک رہے گا جس سے مسلمان زکام میں مبتلا ہو جائیں گے جبکہ کافروں اور منافقوں پر بے ہوشی تاری ہو جائے گی کوئی ایک کوئی دو اور کوئی تین دن بعد ہوش میں واپس آئے گا اس دن کے بعد ماہِ ذلحجہ میں یومِ نہر کے بعد رات اس قدر طویل ہو جائے گی کہ بچے چلا اٹھیں گے مسافر تنگ دل اور مویشی چراغا کے لئے بے قرار ہو جائیں گے یہاں تک کہ لوگ اس بے چینی کی وجہ سے نالہ و ذاری کریں گے اور توبہ توبہ پکاریں گے آخر تین چار شب کی مقدار میں رات دراز ہونے کے بعد حالتِ استراب میں سورج مغرب کی طرف سے چاند گرن کی طرح یعنی گرن لگے ہوئے تھوڑی سی روشنی لے کر نکلے گا تھوڑا سا بلند ہوگا پھر مغرب ہی میں غروب ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا پھر حسبِ معمول سورج مشرق سے تلو ہوتا رہے گا دوسرے روز لوگ اسی کا ذکر کر رہے ہوں گے کہ کوہِ صفاہ زلزلہ سے پھٹ جائے گا اور اسے ایک عجیب شکل کا جاندار نکلے گا جسے دابطل عرض کہتے ہیں اس کے بعد وہ یمن میں ظاہر ہو کر غائب ہو جائے گا پھر دوبارہ مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوگا اس کے ایک ہاتھ میں موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کا اسا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی وہ اتنی تیزی سے شہروں کا دورہ کرے گا کہ کوئی بھی بھاگنے والا اس سے بچ نہ سکے گا اور وہ ہر اہل ایمان کی پیشانی پر اسائے موسیٰ سے ایک نورانی خط کھینچے گا جس سے اس کا تمام چہرہ منور ہو جائے گا اور ہر کافر کی ناک یا گردن پر خاتم سلیمان سے مہر لگا دے گا جس سے ہر کافر کا چہرہ سیاہ اور بیرونک ہو جائے گا اس کے بعد ایک تھنڈی ہوا چلے گی جس سے ہر صاحب ایمان کے پہلوں میں درد ہوگا پھر افضل فاضل سے فاضل ناکش سے اور ناکش فاسق سے پہلے مرنا شروع ہو جائیں گے یہاں تک کہ کوئی بھی ایمان والا باقی نہیں رہے گا بعض ازاں کفار حبشہ کا غلبہ ہوگا اور ان کی سلطنت قائم ہو جائے گی وہ خانہ کعبہ کو گرا دیں گے حج مقوف ہو جائے گا قرآن پاک دلوں سے زبانوں سے اور کاغذوں سے اٹھ جائے گا خدا ترسی اور خوف آخرت دلوں سے ختم ہو جائے گا شرم و حیاء نام کی کوئی شیئے نہ ہوگی ظلم و جبر میں اضافہ ہو جائے گا کہہ سالی شروع ہو جائے گی اس وقت ملک شام میں کچھ ارزانی ہوگی لوگ بمائے اہل و ایال شام کو روانہ ہو جائیں گے اسی دوران ایک بڑی آگ جنوب کی طرف سے ظاہر ہوگی جو لوگوں کا تعاقب کرے گی یہاں تک کہ لوگ شام پہنچ جائیں گے پھر وہ آگ غائب ہو جائے گی اس کے بعد چند سال تک لوگ عیش و عشرت اور غفلت کی زندگی بسر کریں گے بط پرستی عام ہو جائے گی کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا پھر یکا یک بروز جمعے کو جوکے یومِ آشورہ بھی ہوگا صبح کے وقت اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا اس کی آواز ایک زبردست چنگھار کی صورت اختیار کر جائے گی آواز کی صدمے سے زمین کانف رہی ہوگی جنگلی جانور شہر اور شہروں کے مکین جنگلوں کی طرف بھاگیں گے آواز مسلسل بڑھتی ہی جائے گی حتیٰ کہ انسان و حیوان سب کے سب اس کی شدت کے صدمے سے ہلاک ہو جائیں گے آواز کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا جسے پہاڑ ٹوٹ پوٹ کر فضاؤں میں بکھر جائیں گے چاند، ستارے، سورج سب ٹوٹ پھوٹ کر فضاؤں میں بکھر جائیں گے حتیٰ کہ تمام کائنات تباہ و حلاک ہو جائے گی خدا وند کریم جلل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ اس پر ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے صرف آپ کا پروردگار رہی باقی رہنے والا ہے جو جلالت و بزرگی والا ہے یعنی وہ وقت آ جائے گا کہ سوائے ذات باری تعالیٰ کے کچھ باقی نہیں رہے گا ناظرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھے چیزوں کے ظہور سے پہلے نیک عمل کرنے میں سبقت کرو نمبر ایک سورج کے مغرب سے تلو ہونے سے پہلے نمبر دو دجال کی آمد سے پہلے نمبر تین تم میں سے کسی ایک کی موت سے پہلے نمبر چار یا سب کی موت یعنی قیامت سے پہلے نمبر پانچ دھوئے سے پہلے اور نمبر چھے دابت الارض کے آنے سے پہلے ناظرین آج کی ویڈیو کا اقتطام اسی دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی امان میں رکھے اور اپنے حبیف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے لڑنے والوں کی مدد فرمائے اور ان کے ذریعے تمام امت کو کافروں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے اور ذلت سے نکال کر عزت عطا فرمائے ہماری اس جان کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے آمین اللہ حافظ